ہر قرآن اور حدیث کی بات آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ فہم سلف کے مطابق نہیں کیونکہ معتضلہ بھی کہتا ہے قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے اللہ کے صفات کا انکار کرتا ہے لیکن وہ دلیل قرآن اور حدیث سے دیتا ہے خوارج اپنے کلام پر قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے جتنے بھی بدعاتی فرقیں ہیں سب کسخ قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں آپ یہ کہیے کہ یہ آیت اور حدیث جو آپ بتا رہے ہیں صحابہ نے تابعین نے اس کو کیسے سمجھاتا ہے جیسے آپ نے سمجھا ویسے یا ان لوگوں نے جیسے سمجھا ویسے اس لیے ایک آیت قرآن مجید کے اندر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْ لِلْمُؤْمِنِينَ جو ہدایت کی آجانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا اسے چھوڑ دے گا مخالفت کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو اس کے بعد جس گمراہی کے راستے پر جانا چاہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے ادھر ہی پھیر دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم رہنے کے اعتبار سے بہت برا چھکانہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر وَمَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہے اگر اس کا ذکر نہیں بھی ہوتا پھر بھی آیت کامل تھی آیت کے معنی میں بالکل کوئی بھی کمی اور خلل نہیں ہوتی کیسے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد تو اس کے لئے کیا ہے جہنم کا ٹکانہ ہے لیکن بیچ میں وَمَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صحابہ اکرام کے طریقہ اکار کو اپنانے کی تلقیم کیا اللہ نے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے فہم سے نہیں صحابہ اور تابعین اعظام کے فہم سے سمجھیں یہ فہمِ صلف لازم و ملزوم ہیں اس کے بنا آپ کہیں نہیں جا سکتے تو جو استلال کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کبیرہ گناہ کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے یہ خارجیوں کا عقیدہ خوارج جو لوگ ہیں جیسے آپ نے جھوٹ بول لیا آپ کو کہیں گے وہ کافر ہو گئے زنا کر لیا آپ کافر ہو گئے دلیل قرآن حدیث سے استلال کرتے ہیں قرآن حدیث سے استلال کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے اس آیت سے واضح سمجھ میں آتا ہے جو شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے فیصلہ کرے وہ کافر ہے کافر کا مطلب دائر اسلام سے خارج اور ہر جگہ پہ آپ تو ملا ہوگا خاص کر کے ولی عمر جو حاکم ان کے خلاف ورگلانے والے ان آیتوں سے استلال کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ آیت تو آخر صحابہ نے بھی سنا تھا انہوں نے اس کو سمجھا کر دی تو اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن احباس عزی اللہ عنہ دیگر صحابہ اکرام سے اس کی تفسیر میں مروی ہے ان کا قول کہ اس کفر سے مراد کفرن دون کفر ہے چھوٹا کفر ہے ایسا کفر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا اسی کو کہتے ہیں فہمِ صرف ہم نے سمجھا بھائی کافر ہے یعنی اگر آپ نے قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ کی یہ کافر ہو گیا اس کے خلاف خروج جائز ہے صحابی کہہ رہے ہیں یہ کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے اس کفر سے مراد کفرن دون کفر ہیں اور ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر اجمع نقل کیا اللہ سنت والجماعت کا کہ اس آیت کے اندر کفر سے مراد کفرن دون کفر ہے کفر اکبر نہیں ہے جو انسان کو دارہ اسلام سے خارج کرتے ہیں تو اب جو لوگ تقریر میں تحریر میں کہتے ہیں فنا جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا فنا جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا کس وجہ سے کیا گیا تو مملکتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے رموز مملکت خیش خسن و آدامن جو بادشاہت کے راز ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی جانتا ہے کہ وہ کسی حساب سے اس کے فیصلے کر رہا ہے تو کسی پر بھی کفر کا یا کسی بھی چیز کا حکم لگانے سے قبل آپ دیکھیں کہ صحابہ کا اس سلسلے میں تعامل کیا تھا کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سمجھایا وہ جماعت قرآن سے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جماعت تھی اور اللہ نے کہا فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ سُمْبِ کہ آنے والے لوگ اے صحابہ اکرام اسی طریقے سے دین اسلام کو سمجھیں گے ویسا ہی ایمان لائیں گے جس کیفیت اور طریقے پر آپ لوگوں نے سمجھا ایمان لائیا ہے تو ان کو ہدایت کی سرٹیفیکٹ و دواہی ملے گی وَإِنْ تَوَلَّو آپ نے کہاں سے استنباد کیا ہر آدمی کی لگام اگر دھیلی کر دی جائے یا بے لگام کر دیا جائے کہ ہر کوئی قرآن و حدیث کے اندر سے استدلال کرے تو پھر قادیانی بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں قادیانی بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں پڑا خوپالا یا جن لوگوں کو جن لوگوں کا سامنا ہوا ان سے آپ دیکھیں قرآن حدیث سے بلکہ بعض علماء سے بعض علماء کے اقوال سے بعض اقوال سے جو معنیان ہیں دو معنی کا احتمال ہے ان اقوال کے اندر قادیانی اس سے استدلال کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے آپ کیا کر لیں گے تو اس لیے جب علماء کے پاس رہیں گے اس کے معانی کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ علم قرآن حدیث سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو جا کر آپ کو پتا چلے گا کون فرقہ گمراہی پھیلا رہا ہے کون فرقہ آپ کے سامنے اچھی باتوں کو اور اللہ اس کے رسول کی فہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق باتوں کو رکھا